اسلام علیکم آج کوئی ریسپی نہیں ہے آج کوئی فوڈ ریویو نہیں ہے آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے اپنے گاؤں میرے میاں جی کا ابائی گاؤں میرے بچوں کا ددحال آج ہمیں چھٹی تھی ہم نے سوچا چلو بھائی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں امید تو نہیں تھی کہ میرے میاں جی مجھے لے کے جائیں گے اس سال بھی پچھلے سال ہم لوگ گئے تھے 10 دسمبر کو اور پورا سال ہم لوگ ان کی منتیں کر رہے تھے لے چلے بچوں کو بھی تھوڑا بریک مل جائے گا لیکن کوئی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی تھی سنوائی نہ ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جناب چھٹی نہیں تھی چھٹیاں نہیں ملتی بچوں کا اور میرے میاں جی کا سکیجل بلکل چینج ہے آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کرے شیئر کرے سپریز کرے بھلا لیکن کتاب نہ بھلا اچھا اب گاؤں کا نام کیا ہے یہ کہاں پہ ہے یہ آپ کو ولاغ میں آگے چل کے پتا چلے گا اس میں میرا وائس آور بہت کم ہوگا آپ کو میں لائیو اپنا پورا سفر دکھاؤں گی جہاں تک میرے سے پاسیبل ہوا اور کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی آپ کو میری چپڑ چپڑ بھی آپ کو سنائی دے گی آپ نے ولاغ اینڈ تک دیکھنا ہے بلکل بھی مس نہیں کرنا اور آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ گاؤں گاؤں کون سا ہے بکھر سے ایک گھنٹے کا سفر ہے تک قریبا 45 یا 55 کلومیٹر آگے نام ہے بم جی بلکل آپ نے بلکل صحیح سنا ہے بم نام سے ایک گاؤں ہے اور صحیح ٹپیکل جو گاؤں ہوتے ہیں کچھے مکان بینہ چاہ دیواری کے اور کھلے کھلے سہن والے اور درخت فصلے کھیت سب کچھ اور ہمارے گاؤں میں جو زمینے ہیں وہاں پہ صرف چنے لگتے ہیں زیادہ تر چنے اور چاول لگائے چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی فصلے ہوتی ہیں لیکن ادھر کسی کا کوئی دھیان نہیں جاتا تو جناب ہم نے فرائیڈے کا آف لیا سیٹرڈے سنڈے ویکنڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمیں ٹوینڈی فائیف دیسمبر کی چھٹی مل گئی قائد آزم ڈے کی اور ایک ہم نے پھر اور آگے اپنی اور ایڈ کر لی تو ہم نکل پڑے اپنے سفر پہ صبح ناشتہ نہیں کیا تھا ہمیں تھرسٹے کی رات نو بجے پتہ چلا کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں ہم نے فٹا فٹ اپنا سامان پہ کیا ہے صبح بینہ ناشتے کے نکلے رستے میں ہم نے کہاں پہ ناشتہ کیا تھا ہانیا کہاں ناشتہ کیا تھا ہم نے ادھو کیا تھا میلوڈی میں کیا تھا اسلام آباد میلوڈی میں ہم نے کیا تھا جو اسلام آباد کی فوڈ سٹریٹ ہے اور میرے میاں جی نے بڑا مو بنایا وہ تھا کہ یہ کیا بات ہو ناشتہ باہر سے کرنا ہے میں نے کہا جی جناب ہم سفر پہ جا رہے ہیں اگر میں یہاں پہ ناشتہ بنانے لگی تو یہیں پہ ہمیں دو بچ جانے ہیں کیونکہ ایک تو فرائیڈے اوپر سے پھر سستی سستی بچوں کی ہوتی ہے یہ رکھتے نہیں ہیں ناشتہ نہیں کرتے ہمیں پہنچ 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 پہ اصلا کو پپو کے گھر چھوڑ جاتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پپو کے گھر چھوڑ جانا ہے یہ دیکھو اب نظر آئیے پھول میرے پاس بھی پھول ہے پھول ہے کسی کو چلیے نہیں چھوڑ کے جا رہے بھائی لے کے جائے نہیں چھوڑ کے جا رہے اور نانا شروع کر دو میبی آج گاؤں جا رہے پھول کے پاس وہ گاؤں میں بھی تو پھول ہے نا موسیقی پہلا ٹول پلازا ہم نے کراس کیا ہم نے ٹوٹل پانچ ٹول پلازا کراس کیتے صبح ہم لوگ دس بجے یہاں سے نکلے تھے اور رات دس بجے ہم گاؤں پہنچے اور ہمارے سٹاپ سیف دو بیچ میں لگے تھے جو رو رہی ہو بتاؤ تو بتاؤ تو نہیں رہی ہے یہ ویسی ایکٹنگ کر رہی ہے کہ اسے لوگیاں کھانا ہے لیکن اسوہ ہم نے لوگیاں مبالی ہے کیاو ہے اس کو لوگیا میں نہیں دے میں نے اسے مزاگ کی cathres دوں گے ME lowวیا ہم ہم ہنو آپی کو لوگیا نہیں دیں گے میں دوں گی اس سے میں مزاگ کر رہی تھا دوں گی مملو ہمیں料بیا ہم آپی مزاگ کرتی ہے نا میں نے مزاگ کری تھی مزاگ کر رہی تھی مزاگ کری تھی کپڑے نہیں گندے کرنا ناشتے کے بعد ہم لوگ گئے تھے کراچی کمپنی بچوں کے واش روم سلیپلز لینے تھے کچھ ایک دو چیزیں اور لینی تھی اور مجھے پتا تھا پورے اسلام آباد میں جی نائن کراچی کمپنی جو ہے یہی کھلا ہوگا اس لائن پہ تو ہم نے وہاں جا کے کچھ ضروری چیزیں جو سفر کے لئے ضرورت ہوتی ہیں وہ خریدی ہیں اور یہ بہت بڑا بزار ہے اس کے ٹھیلوں پہ نہ جائیں یہ ٹھیلے بھی دکانوں کے برابر ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے اپنے سفر پہ نکھ رہے ہیں اور یہ پتا نہیں پیچھے کچھ گیمز کھیلی جا رہی ہیں اور کیا اور ہے اور یہ اتنے خوش تھے جیسے پتا نہیں آج ان کی عید ہے اتنی یہ خوش ہوئی تھی گاؤں جانے کے لئے یہ پورے ایک سال بعد جا رہے تھے اور میرا جو پہلا سفر تھا گاؤں کا میری شادی کے تقریبا کوئی پندرہ دن بعد کا تھا اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا مجھے میرے حضور نے بولا ہم چار سے پانچ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو مجھے لگا واقعی چار پانچ گھنٹے کا سفر ہوگا لیکن جب سفر شروع ہوا تو ہتم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں جناب ٹول پلازا نمبر ٹو جو اسلام آباد پشاور جاتا ہے ہم لوگ ابھی یہاں سے کروس کرنے کے دس سے پندرہ منٹ بار جو سی پیک کا روٹ آتا ہے ہکلا وہاں سے ہم پھر ایک اور روٹ لے جائیں گے مطلب بھارکو والا ہم نے ٹول پلازا کروس کیا اس کے بعد ہم نے اسلام آباد والا ٹول پلازا کروس کیا ابھی ہم ہکلا والا چینج کریں گے مطلب تین ٹول پلازا تو ہمارے یہ ہو گئے تو سفر ہمارا ابھی بھی روان دوائیں ہم لوگ جا رہے ہیں اور مزے سے جا رہے ہیں گپ شپ کرتے ہوئے مزے کرتے ہوئے جا رہے تھے گھر کی ڈیلی روٹین سے ہٹ کے یہ ہم خواتین کے لئے ویک آوٹنگ ہو جاتی ہے سفر تو خیر لمبا ہے لیکن الحمدللہ گپ شپ کرتے ہوئے گزر گیا تھا بیچ میں ہمارا کوئی آدھا گھنٹہ میں کراچی کمپنی میں لگا ہوگا ایک گھنٹہ ہمیں ناشتہ کرتے ہوئے لگیا ہوگا تو ہم وہ ٹائم ایک سیٹ کر کے نکلے تھے کیونکہ آفتاب نے جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو انفارم کر دیا تھا اور کسی کو انفارم نہیں کیا تھا کیونکہ گاؤں میں عمومن سردیوں میں چھے بجے تک لوگ سو جاتے ہیں اسے بڑے بھائی کو انفارم کیا تھا تو ہمیں تھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہے ہوں گے اور وہی بات ہے کہ ہمیں ہر آدھے پونے گھنٹے میں نا ان کی کالز آ رہی تھی اور ابھی کہاں پہنچے ہو ابھی کہاں پہنچے ہو ان کو بہت ٹینشن رہتی ہے اس لیے میں ان کو اپنے ہزبن کو کہتی ہوں کہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد جب آدھا سفر ہو جائے تب ان کو انفارم کیا کریں وہ ٹینشن لے لے کے نہ ان کا بی پی ہائی ہوتا رہتا ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں پہنچ ابھی تک کیوں نہیں پہنچ اور ہم نے بچوں کی وجہ سے بیچ میں ہم لوگوں نے سٹے کرنا ہوتا ہے ہکلا جو ہے سی پیک سی پیک پہ پہ پہلے کوئی بھی ریسٹ ایریا نہیں تھا تو بہت پرابلم ہوتی ہے لوگوں کے ایک دفعہ تو ہمارے گاڑی کا ٹائر بھی بلاسٹ ہو گیا تھا اور شکر ہے کہ ہمیں پر سٹیپ نہیں تھی ہم سفر پہ جانے سے پہلے چیزیں چیک کر کے نکلتے ہیں تو سٹیپ نہیں تھی ہم نے چینج کر لی ورنہ وہاں پہ کوئی ٹائر شاپ نہیں تھی کوئی ریسٹ ایریا نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا بلکل سنسان سہریہ تھا لیکن اب دو ریسٹ ایریا بنے ہیں بیچ میں کچھ ٹائنگ کے لیے لوگوں نے اپنے پرائیوٹ یہ بنا لیے تھے چھوٹے چھوٹے سے ڈھابے ٹائپ بنا لیے تھے چائے مل جاتی تھی چھوٹے موٹے سنیکس آپ کو مل جائیں گے سنیکس مینز کہ آپ کو چائے مل جاتی ہے چپس وغیرہ مل جاتے ہیں بچوں کے لیے جوس کینڈیز مل جاتی ہیں اس سے آگے والے سنیکس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر ابھی بھی جو بن رہے ہیں کچھ انڈر کنسٹرکشن ہیں کچھ بندوں نے ساتھ کمپریری سے بنا لیے اچھا جب فرس ٹائم میں گئی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ میں میرے ہزبنڈ اور میری جو بڑی نام ہیں ان کی بیٹی تھی گاڑی میں میں ترن کر کے ونڈ سکرین کی طرف میں بیک کر کے بیٹھ گئی تھی اور گوڈی بناترم بڑے مزے سے ریلیکس ہو کے بیٹھ گئی اب جو آس پاس سے گزر ہے وہ یہ ہی کہہ رہا ہے یہ بیٹھ لی کہہ رہا ہے سپیڈ چیک کریں اس بندے گی کہ اس نے اپنے میکے جانا ہے تو ان کی سپیڈ گاری کی ون ٹوئن ٹوئن ٹوٹی کے بیچ میں جو ہے نا وہ چل رہی تھی اور میں ان کو تنگ گئی تھی میں ان کا ہم میکے جائیں تو آپ کو پرابلوم ہوتی ہے اپنے میکے کی سپیڈ ہیں دیکھیں کس طرح سے جا رہے اور بچے بھی ہنس رہے تھے رستے میں ویو آپ کو بہت زبردست بہت مزے کے ویوز ملیں گے کھیت ہیں پہاڑ ہیں کیونکہ یہ سارا جو سی پیک کا روٹ ہے نا یہ زیادہ تر پہاڑوں کی کٹائی کر کے تو انہوں نے بنایا ہے لیکن بہت زبردست روڈ ہے اور بہت زبردست جو ہے نا ان کی ویوز آپ کو دونوں سائٹ سے ملیں گے اندرون سندھ کی طرف ہم نے جانا تھا بہتب سندھ نہیں پنجاب ہے اور جو گاؤں میں لینگویج بھولی جاتے ہیں یہ بچہ کیوں تک کر رہا ہے یہ بچہ کیوں تک کر رہا ہے بہت ٹائم ہے ابھی آرام سی بھائی بچے سو جا سو جا آرے یہ تو سچ مجھ میں سو گیا اور ساتھ میں ہادیہ بھی سو گئی اور مطلب جب میں نے اس کو کہا ہے کہ سو جو اور دس منٹ بعد میں نے مڑکے دیکھا تو یہ واقعہ میں ہی سوئی بھی تھی اور ہادیہ جو کبھی نہیں سوتی وہ بھی سو گئی یہ پورا سفر ہادیہ میڈم کھڑے ہو کے کرتی ہیں اور آج یہ بھی سو گئی شاید تھکی بھی تھی صبح میں نے جلدی جگہ آ دیا تھا اور یہ کوئی میاں والی کا انڈسٹریل ایریا بیچ میں آتا اب کون سا یہ مجھے کچھ نہیں پتا ہو سکتا سیمن فیفٹری ہو سکتا مجھے کچھ نہیں پتا بس آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم سفر شیئر کر رہے ہیں کیسے ہم لوگ مزے کرتے ہو گئے اور ہمیں جب ہم لوگوں نے پائی خیل کوٹ بیلیاں سے ہم لوگوں نے آف لی آنا اس وقت تک ہمیں آلموسٹ اثر اور مغرب کے بیچ کا ٹائم تھا تو وہاں سے آگے میاں والی پہنچنے تک ہمیں ایک گھنٹہ اور لگ گیا تھا اور پھر بچوں کو بھوک لگی ہم نے کہا وہاں جا کے گاؤں دس بچ جائیں گے بھابی کو ڈسٹرپ کرنا ان کو کہنا کہ جی دوبارہ سے کھانا بنائیں وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا ہمیں تو ہم نے رستے میں ہی کھانا کھا لیا تھا میاں والی شہر میں جو مین ان کا بازار ہے وہاں پہ تو وہ بھی میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بھابی دو سے تین گھنٹے لگیں دو سے تین گھنٹے گھنٹے گھر آپ بھی سن لے دو سے تین گھنٹے ابھی اور پاسکل کیا پاسکل کیا دوسری پاسکل ٹول پلازا نمبر فور جو ہم لوگ نے میاں والی آف لیا ہے ٹول پلازا نمبر فور دیکھتے جائیں کتنے آئیں گے دو ٹول پلازا آگے اور تھے جو ہم نے کروس کیے تھے میاں والی سے گوروالا کی طرف اور وہاں سے آگے نہ ہوا کی طرف اور ہم جا رہے ہیں ابھی ہمارا مزید سفر باقی ہے تین یاد پھر دو گھنٹے کا بھی اور آگے یس اب مجھے کہاں جائے آف سی پیک یار یہ کیا بنایا ہے ہوں نے کسی کا گھر ہے نہیں نہیں یہ کیا آئیشن ہوں نے کہاں رہا ہے ہاں رہا ہے مطلب گھر مطلب ان کے رہنے کے جگہہ مطلب 호ستل سی سی بتائیں کیا مطلب ہوں نے تپرہی تخرید ہوں نے اید نمبر فور رہنے کے جگہر نہیں ہے کھپانا چاہیے تاکہ آپ کو سارے لفظ بتاؤنے چاہیے اوف اللہ ابھی دھائی سے دین گھنٹے اور ہے میرا اچھا اسوا کیا کہتی ہے چپر آنٹی چپر بانی ہے ہاں چلے ابھی ہم یہاں سے چپر واہ لیتے ہیں چپر چپر ہونے لارے ہم نے چپر واہ لی ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں اوپر چھت پہ کچھ گرا ہے اور یہ دیکھیں یہ پیکنگوں کے سامان جا رہا ہے اوف اللہ یہ ٹرک تھا اوف 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 یہ ہمارے پاکستانی ٹرک ڈرائیورز ہی کر سکتے ہیں اتنی عالی قسم کی پیکنگ ہماری گاڑی ہماری گا رہی ہے اور ان لکھوں کی وجہ سے نہیں ہماری گاڑی کیوں یہاں سے اب ہم لوگ اس میں بیٹھ کی ماما قطر نہ پہنچے چلا چلتے ہیں چلائے گا کون اسوہ پھر تو صحیح پکا پہنچائے گی ہمیں یہ رہا لسانیا بیٹھنا کدھر ہے اسوہ اسوہ میں اس لئے رو رہی ہیں کیونکہ بلوگ اس میں ریکارڈ کرنا تھا اور ہانیا ریکارڈ کر رہی تھی تو اس کا رونا شروع ہوتا تھا بعد میں اس نے پوری ریکارڈنگ کر کے یہ باری ساری ریکارڈنگ بھائی ہمیں اسوہ نے کر کے دی تھی اور پھر ہم نے یہاں بیٹھ کے ڈینز ان کی چیک کے ان کا پیزا کیونکہ مجھے تھا کہ کچھ اور ٹرائے کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پیزا ٹرائے کرے کے بچوں کا بھی موڈ یہی ہو رہا تھا ہم نے پیزا ہی ٹرائے کیا تھا کافی اچھے ان کی پرائیسز بھی تھیں اور سٹنگ ایریا بہت اچھا تھا ان کا اور باہر جو جنٹس ایریا تھا وہاں پہ تو حلہ مچاوا تھا اتنا شور شرابہ ہاں فیملی ایریا جو تھا وہاں پہ تھوڑا سا سکون تھا تو ہم لوگ فیملی ایریا کی طرف آئے ہیں پارٹیشن گئے کہ انہوں نے سپرٹ کیاوا تھا اور سکون تھا یہاں پہ اب یہ حانیہ صاحبہ پھر سے اپنا ولوگ بنانا شروع ہو گئے ہیں اچھا ایک چیز کا حانیہ نے حیال رکھا ہے کہ فیس کسی کا بھی نہ آئے ٹھیک ہے اس نے ایک لیول پہ رکھ کے بنائے ہے تاکہ کسی کا بھی فیس نہ آئے کسی کو اس چیز سے ایشو نہ ہو کہ ہماری ریکارڈنگ کیوں کی گئے اسلام علیکم یہ پھول لگے میں مین انٹرنز پہ ملکی 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 ہماری رکھانا لیکن ملکی ملے گا آخر میں پڑھتے ہیں ہمارے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا خروف ملے گا ملے گا ملے گا یہ ہے ہے ہر نی آدیس کا بکابان کوئی بھی نہیں کرتا میرا سلے یہاں دستا ہے ایلا بھوٹیاں روڈ ہے یہ بھوٹیاں روڈ ہے نہ بندہ نہ بندے کی ساتھ دکھا دکھا کوئی گاڑیوں ریکھا ہوں یہ دیکھا ہے رات کو یہاں پہ کچھ جن بھوٹ آ جائے نہ پتہ ہی نہ چلے یہ دیکھا دو ٹاؤش لے کی آیا بھوٹ ابھی کتنے گھنٹے کو سفر باقی ہے افتاب دو ابھی دو گھنٹے کو سفر باقی ہے اور اس وقت ٹائم ہے ساتھ بچ رہے ہیں اور ابھی ہم سفر کر رہے ہیں دو گھنٹے کا باقی ہے پہنچیں گے تو پتہ چلے گا اس وقت گاؤں میں سارے سو رہے ہوں گے باب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے ہے نا آنیا ہاں سارے سو رہے ہوں گے کون جاگ رہا ہوگا تایابو تای امی اور وقار بھائی وہ تو وقار بھائی تو سب سے پہلے جاگے ہوں گے کمبل میں گھسے ہوں گے لیکن جاگے ہوں گے یہاں سے نا گاؤر والا آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم لوگ جائے نا رستہ بیچ میں بھول گئے تھے کیونکہ سمجھ نہیں آئی تھی لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے ہادیہ کہہ رہی تھی رائٹ جانا ہے ہم لیفٹ چلے گئے اور ہادیہ کہہ تھی میں نے رات کو خواب میں دیکھا تھا یہاں سے رائٹ جانا تھا سننے ہم نے سنی نہیں پلٹ کے پھر وہیں سے واپس آنا پڑا اور ابھی فائنلی ہم لوگ بہت چکے ہیں اپنے گھر یہ شگفتہ پپو کا گھر ہے نہیں آگے بعد یہ شگفتہ پپو کا گھر گیا نہیں وہ سٹ وہ تھا یہ بانو پپو کا گھر جو کہ ابھی اندھیر اس کو پھولی اور ادھر سے جانا ہے یہ رہا ہمارا خر وہ ہم گیٹ کھلا ہوئے ہمارے لئے سپیشل سپیشل ہمارے لئے گیٹ کھلا ہوا ہے یہ ہم پہنچ گئے ہاتھ کھول گیا ہاتھ کھول گیا ہاتھ کھول گیا لے جا لے جا فائنلی ریچڈ ڈیسٹینیشن زیدے کیا ہمارا گاؤں اچھا ہے نا نہیں الحمدللہ ہم گھر پہنچ چکے ہیں آہستہ آہستہ دروازے کھلنا شروع ہو چکے ہیں تو نیکس بلوگ ہم صبح سے شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں اپنا گاؤں دکھاؤں گی جتنا میرے سے ہو سکا تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا